بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عبران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر بھارت میں آئی ایس ای کے کارنامے کی دھوم ہے اور ایک خاتون کو انڈکٹ کیا گیا آئی ایس ای نے لاہور کی ہے یہ مزانگ موڈی صاحب جو ہے اچھا آپ کو یہ لگے کہ یہ کیا مطلب جو ہے وہ انچنٹ میں بول رہا ہوں ادھر ادھر کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ چینمن بات ہے اور دو باتیں ہیں بڑی مزے کی ایک تو یہ جو انڈیا میں ایک لڑکی کو پلانٹ کیا گیا ہے آئی ایس ای نے پلانٹ کیا ہے تو عمران شفقت نے پتا چلایا ہے کہ وہ جس لڑکی کو پلانٹ کیا گیا ہے وہ کہاں کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بڑی ظالم کیزمی حبر ہے سیریس نہیں ہونا مزے لیں مزے اچھا آگے جو ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہے آہ سوشل میڈیا کے اوپر کے اور تانہ دیا جا رہا ہے کہ جناب کے اپنیاں کڑکاں سکان ماستے ہیں ایک اپٹر لائی فوج اور لوکانیاں کڑکاں خراب بلکہ کوئی خریدنے والا بھی نہیں موسم بھی سخت اور مطلب نہ وہ کیا ہوتا ہے موسم جو ہوتا ہے آہ بارش والا کہ ایک آفت ٹائپ اللہ رحم کرے وہ کوئی ایک ویڈیو جو ہے یعنی کہ پاکستانی اتنی ویلی قوم ہیں ہم کہ ہم ایسی لمبی چھوڑتے ہیں کہ اس کے پیچھے پھر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے وہ دوڑ کرتے ہیں بی بی سی دوڑ پڑا ہے اس خبر کو پکڑنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے وہ ایک لگائی ہے ہیلیکپٹر جو ہے نا وہ گندم کی فصل ہے لہل ہاتھی فصل اور اس کے اوپر ہیلیکپٹر اڑ رہا ہے ایک پھر دو پھر تین پھر چار اس طرح کر کے ہیلیکپٹر ہیں اور وہ جناب یوں یوں پھر رہے ہیں اور وہ فصلیں یوں یوں ہو رہی ہیں تو لوگوں نے لگا دیا ہے کہ جنہی کہ یہ پاکستان کی فوج کی کیونکہ پاکستان کی فوج ماشاءاللہ جہاں پر بہت سے کام کرتی ہے نا پتہ نہیں کتنی ان کے بتاتے ہیں کہ سٹاکس میں ریجسٹرڈ ہیں پتہ نہیں کتنی درجنوں کمپنیاں پاک فوج کی تو اسی طرح یہ فارمز بھی ہیں فوج کے ویسے تو یہ جو پاسکو کا میک میں نا گندم جو ہم سٹاک کرتے ہیں یہ سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی کے نام کے اوپر یہ والا کیا جاتا ہے اور یہ بیسیکلی جو فوج کا راشن ہوتا نا آپ کی فوجی فوجی جوانوں کا یہ مین پرپس وہ ہوتا ہے پھر باقی فلور ملوں کو پھر وہ یعنی کور جو ایک ہوتا نا مائن میں کہ جنگ لگ گئی کل کو فوجیوں کو راشن کس طرح دینا یہ وہ یہ اس پائنٹ آف ویو سے پاسکو وغیرہ یہ گندم کی خریداری کر کے سٹور کی جاتی ہے تو فوج کے فارمز ہیں اوکاڑا فارمز بے ساب زمین کے اوپر ہے بے ساب تو وہ کسی جو ہے نا دل جلا کیونکہ اس وقت پاکستان کی فوج کے علا بڑا مہاز گرم ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج کا جو ہے وہ پچھلے پچھتر سال سے پاکستان کے ریاستی معاملات میں عمل دخل بہت ہے اور اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک نظریاتی اختلاف ہے کہ جو آخرین کا منصوبہ تھا اس منصوبے کو لپیٹنے کے لیے یا اس ڈیٹرنس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ سیاسی جماعتوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ پروجیکٹ عمران حان صاحب دس بارہ سال لگا کے پوری قوت کے ساتھ آپ نے بنایا تھا تو اب اس کو جب آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر آپ ہی ختم کریں گے نا تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر پاکستان کی فوج کو تھوڑا سا زیادہ سیاسی ہونا پڑا تو اس وجہ سے جو عمران حان صاحب کے جو چانے والے ہیں وہ تنقین زیادہ کر رہے ہیں اگر پاکستان کے حالات اچھے ہوتے اکانومی ٹھیک ہوتی لوگوں کا سانس نہیں کر رہا ہوتا تو ظاہر ہے کہ حالات اور چیزیں مختلف ہوتی اب چونکہ عمران حان صاحب نے پروپوگیٹ اس طرح سے کیا کہ چار سال تو وہ سویرے بارہ اندازی دوپیرے بارہ پانچ بجے تو پہلے کار کام ایک دے لے گا نہیں وہا اس کا پورا دور اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی جو شرع نمو تھی وہ صفر میں چلے گی شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مہنگائی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اب اس کا جو جو وہ اپنے مو سے کہتے تھے نا شیخ رشید اور عمران حان صاحب کے وہ برودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں اتنی یہ برباد ہو جائیں گے تو پاکستان کی فوج کو بھی پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں تو امپیکٹ جو ہے وہ یہ آیا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف بھی گیا اور عمران حان صاحب نے ڈھنڈورا یہ پیٹا کہ چونکہ چوروں کو لے آئے ہیں اس لیے پاکستان کے یہ حالات ہیں حالانکہ ریکور کر رہا ہے پاکستان اب وہ جو اور عمران حان کا کوئی قصور نہیں ہے پاکستان کی فوج کا قصور ہے جنرلیل کا قصور ہے وہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران حان لانچ کیا تھا تو اب نفرت جو ہے یا وہ پراپر گنڈا جو ہے وہ عمران حان صاحب کے چانے والے نہ سمجھی میں یا پھر جیسے بھی آپ کہہ لیں وہ ذرا شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کے اوپر تو بات جو ہے وہ فوج کے خلاف آپ کریں تو یوں کر کے وہ مشہور ہوتی ہے تو وہ انہوں نے کہہ لیا فوج اپنی سبینہ دے ہوتے حالانکہ بڑی ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی اور ایک دم سے نہیں ہونی یار پاکستان کی فوج بھی جو اپنا ایک کردار تک محدود جو ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوگی آہستہ آہستہ سے ہوگا ایولوشن جو ہے اس کے تیعت ہوگا اور اس کے لیے دس بیس سال آج چلیں گے تو پتہ نہیں کب ہوگی یہ بھی اپنی جگہ پہ اوپر اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ریالیٹی ہے بہت بڑی تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے جن کی بھی جو بھی سمجھ ہے وہ فوج کو جناب پریشر میں رکھتے ہیں وہ ہیلیکپٹر شپٹر جو پھر رہے تھے تو وہ بی بی سی کو اس کے اوپر سٹوری کرنی پڑ گی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے پوچھا وہ جو سیول ایوییشن والے جو ماہرین ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ویڈیو دکھائی ان کو ہم نے آئی ایس پی آر سے پوچھا کہ یہ پائن آپ کیا کر رہے ہیں تو آئی ایس پی آر نے تو ابھی تک ہمیں جواب نہیں دیا تو جو ایک ایوییشن کے ہیں ملٹری ایوییشن کے جو سابق پائلٹ ہیں ان کو یہ ویڈیو دکھائی گی اور ان سے پوچھا تو کیونکہ پتہ نہیں ہے یہ ویڈیو کب کی ہے جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی انہوں نے تو لکھا تھا کہ یہ فوجی مشکے ہو رہی ہیں لیکن بات وہ بنا دے گی کہ فوج اپنی زمینوں کے اوپر گندم کو سکھا رہی ہے ہیلیکپٹر چلا آگے یار اس طرح یہ اب عقل مانتی ہے اس کو کہ آپ پاکستان کی کوڑا فارمز جا کے دیکھیں ہیلیکپٹر سے گندم سکھا سکتے ہیں آپ مکش خود حالہ خوف کرو یار اتنا پروفہ گنڈا کیا کہ بی بی سی نے سٹوری کرنی پڑی اس کو تو وہ آئی ایس پی آر نے تو ماشاءاللہ سے کوئی جواب نہیں دیا الحمدللہ ہے جی تو اب وہ جو ملٹری ایوییشن کے ان کے جو پائلٹ ہیں انہوں نے بڑا اس ویڈیو کو دیکھ کے جواب دیا اب بی بی سی بھی بتانے سے کاثر ہے کب کی ویڈیو ہے کہاں کی ویڈیو ہے کس موقع کے اوپر بنی ہے لوگ نیچے کہہ رہے ہیں جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو سنا جا سکتا ہے کہ جی کہ یہ فوجی مشکے ہو رہی ہیں اور یہ ہیلیکپٹر ہیں پاکستان کی آرمی کے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس میں انہوں نے بڑی بڑا کام کیا بی بی سی نے کہ ایک ہیلیکپٹر کا نام فینک ہے اور باقی ہیلیکپٹر ہیں وہ کوبران لڑا کا اور یہ جو فارمیشن ہے یہ دشمن کے کسی تیارے کو کسی ہیلیکپٹر کو گھیر کے اس کے اوپر فائر کرنے مالی ہے تو وہ جو ایکسپرٹ ہے جو سابق پائلٹ ہے آرمی ایوییشن کا جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا بی بی سی کے سامنے اس نے کہا ہے کہ جی کہ اس ویڈیو سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ فوجی مشک ہو رہی ہے لے گا لازی کام چکے ہی تھا انہمہ چکے ہی تھا سر اور فوج کو وہ وہ مطلب کسان مر گئے کسان ہی ہو گیا گندم اپنی گندم سکھائی جا رہی ہے لوگوں کا حال کوئی نہیں کسان مر گئے یا خدا کا خوف کرے دوسرا جو ہے وہ یہ اس طرح نہیں قوم ہے انڈیا ہمارے ساتھ ایک ہے انڈیا کا سب سے پاپلر پاکستان میں تو پاکستان کے سب سے جو پاپلر یوٹیوبر ہیں وہ ہیں عمران ریاض ہمارے دوست اور یا اس کے بعد منصور علی خان صاحب ہیں عمران ریاض صاحب کچھ نہیں بیچتے جو انڈین ایک تو ڈیڑھ عرب کی بادی ہے جتنی بھی ہے دنیا کا سب دوسری بڑی پاپولیشن ہے غالبا تو وہ دھرو راتھی سر وہ ویڈیو ڈالتا ہے کچھ گھنٹوں میں وہ بارہ ملین پندرہ ملین یہاں تک اس کی رہی جائے وہ اکیلا جھٹا ہوا ہے راہل گاندی صاحب اب یہ میرا خیال ہے یہ بھی ہٹا دیا گیا ہے جو مودی نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے میڈیا کو ساتھ ملایا ہوا ہے امبانیوں کو ساتھ ملایا ہوا ہے یہ راہل گاندی صاحب کا ایک کلپ تھا جو ہمارے فواچوی صاحب نے وہ شیر کیا ہوا تھا جس میں وہ غریب لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ آپ کا پیسہ لوٹ کے یہ آپس میں کھا رہے ہیں میڈیا ساتھ میں لاؤ با ہے وہاں کی انڈسٹری میتا بچن سے لے کے پتہ نہیں کس کس کا راہل گاندی نے نام لیا ہے شویریہ کا نام لیا کولی کا نام لیا پتہ نہیں کس کس کا کہ یہ اور ہی کوئی گیم چل رہی ہے تو وہ بیسیکلی جو دھرو راٹھی ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے مودی سرکار کو ٹینشن دے رہا ہے انس کی کرپشن بے نکاب کر رہا ہے اور اصولی بات یہ کر رہا ہے کہ مودی انڈیا میں ڈکٹیٹرشپ لے آ چکا ہے ڈیموکریسی یہاں پر مفقود ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے جو انڈیا کا خاصہ تھا بھارت کا خاصہ تھا تو اس لیے آہ وہ بہت دیکھا جا رہا ہے کیونکہ چینل سارے مودی کے قبضے میں سارا کچھ مودی کے قبضے میں یہ بڑا اچھا اگر وہ چل جاتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ کس طرح یہ چیزیں سوشل میڈیا بھی انہوں نے وہاں پر کنٹرول کیا ہوئے ایک حد تک وہ جو فائر وال ہے نا فائر وال وہ وہاں پر ایکٹیو ہے کہ اپنی نا پسندیدہ جو آپ کو لگے کانٹینٹ وہ آپ اڑا دیتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں یا وہ کہیں پہ بھی ہو یوٹیوب کے اوپر ہو ایکس کے اوپر ہو ٹویٹر کے اوپر ہو فیس بک کے اوپر ہو کہیں پہ بھی ہو تو انڈیا جو ہے وہ بسکلی یہ بڑے لیول کا پارٹنر ہے ویسٹ کا تو یہ ویسٹ کی جتنی کمپنی ہیں وہ ہم بانی کی شادی کے اوپر آئی ہی تھی مہدی صاحب بیٹھ کے وہ جو بل گیٹس اس کو ٹکنالوجی سکھا رہے تھے بتا رہے تھے اور وہ آگے سے ایکٹنگ کر رہا تھا وہ بھی اگر آپ نے دیکھی ہو تو وہ بڑی مزے کی ہے تو اس وجہ سے وہ جو دھرو راتھی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آئی بالز لے رہا ہے یا اس کی ویورشپ بے پناہ دیکھی جا رہی ہے اب پوری کانگرس جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے اب دھرو راتھی جو ہے دنیا کے بڑے یوٹیوبروں میں سے ایک یوٹیوبر ہے انڈیا کا بہت سب سے ٹاپ کا جس طرح پاکستان کا امران ریاض ہے وہ یوٹیوبر ہے اب اس جرمن میں رہتا ہے جرمنی میں بیٹھ کے وہ کام کرتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ گوری ہے گوری سمرات کے جرمن ہے اس کا نام ہے جولی اب یہ جو مودی کی ہے وہ آر ایس ایس یا جو بین کی جنتہ پارٹی ہے بی جے پی بھارتی کے جنتہ پارٹی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اور وہاں پر وقت ڈالا ہے جس طرح ادھر پی ٹی آئی والے ڈالتے ہیں نا ہمارے کہ ہلا 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 انہوں نے وقت ڈالا ہے کہ یہ تو بیسیکلی جو جولی ہے یہ کرسچن نہیں ہے یہ پاکستان نہیں ہے یہ آئی ایس ای نے پلانٹ کی ہوئی ہے زلے ہاں اس کا نام ہے میں کہا ہمیں پتا کر آیا ہے مزانگ دے اندر نہیں تو وہ اس کی اس کا براؤٹ اپ سارا اس کی گفتگو اس کی بات اس کی بات چیت مطلب کیا منا کرے مطلب یہ وہ بات ہے کہ اب کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ انیس کو بیس کرتے ہیں یار چھوٹو چھوٹ چھتا لیں اور یہ جو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا دھرہ و راتھی اور اس کی بیوی یہ بسیکلی پاکستان میں ہے جو دعود ابراہیم ہے یہ اس کے بنگلوں میں رہتے ہیں اور پاکستان کی آرمی نے ان کو پتہ نہیں وائے پلس سیکیورٹی دی ہوئی ہے زیڈ پلس سیکیورٹی دی ہوئی یہ دو بکری ٹرمناولوجی انہوں نے نکالی ہے تو ساری گفتگو کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کو جائے ہیں یار ایک جیسے ہے ایتھے فوجی ہے لیکپٹر میں نے کہا کہ چلیں آج یومیں مئی ہے ذرا چھوٹی چھوٹی تھی کل تو خبریں اس طرح سے نہیں تھی تو یہ دو شغل والی خبریں تھی کہ ایک خبر ایسی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بی بی سی کو اس خبر کے پیچھے جا کے ڈگ آؤٹ کرنا پڑا کہ یہ ہیلیکپٹر جو تھے واقعی فصلہ سکا رہے تھے فوج کی کھیتی سکا رہے تھے اور دوسری پورا انڈیا جو ہے وہ اس بات کے اوپر یقین اس کو دلوایا جا رہا ہے کہ جلی جلی نہیں ہے زلے خان وہ جو مہدی کے حلاف باتیں کرتا ہے وہ بیسکلی یای سی کا ایجنٹ ہے سوال کے لئے وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ